آپ کے اوچیتن من کی شکتی بائی پوکو ریڈرز پارٹ فائف پارٹ فور میں ہم نے جانا چپٹر ٹو آپ کا مشتسک کیسے کام کرتا ہے آئیے اس چپٹر میں آگے جانتے ہیں اسی سجھاؤ پر بھن پرتی کریا یہ سمجھنا بہت جروری ہے کہ ایک ہی سجھاؤ پر الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے پرتی کریا کریں گے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کے وشواس یہ اوچیتن کی کنڈیشننگ الگ الگ ہوتی ہے مان لے سہیاتری کے بجائے آپ کسی جہاجی کے پاس جا کر کہتے ہیں ہیلو آپ کی حالت ٹھیک نہیں دکھ رہی ہے کہیں آپ کو سمجھری آترہ کے قارن متلی تو نہیں آنے والی ہے یہ جہاجی کے مجاج پر نربھر کرتا ہے کہ وہ آپ کے لچر مجاک پر ہسے یا آپ کو وہاں سے دفع ہونے کو کہہ دے آپ کے سجھاؤ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس کے من میں یہ وشواس ہے کہ سمجھری آترہ میں اسے کبھی متلی نہیں ہو سکتی اس قارن اسے جرہ بھی ڈر یا چنتہ محسوس نہیں ہوگی الٹے آتم وشواس سامنے آئے گا ڈکشنری آپ کو بتا دے گی کہ سجھاؤ یعنی سجیشن کسی چیز کو کسی کے مستیس میں ڈالنے کا کام ہے یہ وہاں مانسک پرکریہ ہے جس سے سجھایا گیا ویچار سویکار کیا جاتا ہے یا کارے روک میں پرینیت ہوتا ہے یاد رہے کوئی بھی سجھاؤ چیتن من کی اچھا کے بینا افچیتن من پر چھاپ نہیں چھوڑ سکتا آپ کے چیتن من میں اس سجھاؤ کو اوسویکار کرنے کی شکتی ہوتی ہے جہاجی کو سمدری آترہ کے کارن متلی کا کوئی ڈر نہیں تھا اسے پورا بھروسہ تھا کہ وہے اس سے سرکشت ہے اس لئے نکاراتمک سجھاؤ میں اسے ڈرانے کی شکتی نہیں تھی لیکن آپ کی سہیاتری پہلے سے ہی بیمار ہونے کے بارے میں چنتی تھی اس لئے آپ کے سجھاؤ کے انورپ پرستیتیاں بن گئی ہم سب کے اپنے اندرونی ڈر مانیتائیں رائے ہوتی ہے یہ اندرونی مانیتائیں ہمارے جیون کو نینترت کرتی ہے سجھاؤ میں سویم کی کوئی شکتی نہیں ہوتی ہے اس کی شکتی تو اس بات سے اتپن ہوتی ہے کہ آپ اسے مانسک روپ سے سویکار کر لیتے ہیں صرف تب ہی آپ کی افچیتن سکتیاں سجھاؤ کے پرکرتی کے انورپ کام کرتی ہے اس نے اپنا ہاتھ کیسے گوایا کئی سالوں سے میں کیکسٹن ہال میں لندن ٹروت فورن میں نیمیت روپ سے بھانسڑ دے رہا ہوں جسے میں نے کچھ سال پہلے استحاپت کیا تھا اس کی ندیشک ڈاکٹر ایولین فلیٹ نے مجھے ایک آدمی کے بارے میں بتایا جس کی چھوٹی بیٹی کو ریومیٹائٹ آرثرائٹیز اور دردناک چرم روگ سورائسس تھا کئی جگہ علاج ہوا لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوششوں کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا وہے آدمی ہتاش ہو گیا وہے خود سے اور اپنے دوستوں سے بار بار کہتا تھا اپنی بیٹی کو بھلی چنگی دیکھنے کے لیے میں اپنا دائنہ ہاتھ دینے کو بھی تیار ہوں ڈاکٹر فلیٹ کے انسار ایک دن پریوار سیر سپاٹے پر گیا کار کی درگھٹنا ہو گئی اور پتا کا دائنہ ہاتھ کندے سے الگ ہو گیا اسپطال سے گھر لوٹنے پر اس نے پایا کہ اس کی بیٹی کا اورثرائٹیز اور چرم روگ بلکل ٹھیک ہو چکا تھا آپ کو بہت سترک رہنا ہوگا کہ آپ اب جیتن من کو صرف وہی سجاؤ دیں جو صحیح طریقے سے اپچار کریں وردان دیں اوپر اٹھائیں اور پریرد کریں یاد رکھیں آپ کا اب جیتن من مجاک نہیں سمجھتا ہے یہ تو آپ کے آدیش کا ششبد پالن کرتا ہے آتم سجاؤ نے ڈر کو کس طرح بھگایا آتم سجاؤ یعنی سیلف سجیشن کا مطلب ہے خود کو کسی نشجت اور وششت بات کا سجاؤ دینا ہر سادھن کی طرح اس کے بھی غلط پریوگ سے نقصان ہو سکتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے استعمال کرنے پر یہ بہت اپیوگی بن سکتا ہے جینیٹ آر ایک پرتیبہ بان یووہ گائی کا تھی اسے اوپیرا پرڈکشن میں ایک مہتپور بھومکا کے آڈیشن کے لیے جانا تھا وہ آڈیشن کے لیے بیتاب تو تھی لیکن آشنگ کت بھی تھی پہلے بھی تین بار اس نے نردیشکوں کے سامنے آڈیشن دیا تھا لیکن بری طرح آصفل ہو گئی تھی کارن آصفل ہونے کا ڈر تھا اس کی آواج اچھی تھی لیکن وہے خود سے کہتی رہتی تھی جب گانے کا وقت آئے گا تو میں برا گاؤں گی مجھے وہے بھومکا کبھی نہیں ملے گی وہے مجھے پسند نہیں کریں گے وہے سوچیں گے کہ میں نے کوشش کرنے کی حمد بھی کیسے کی میں آڈیشن دینے تو جاؤں گی لیکن میں جانتی ہوں کہ میں آصفل ہو جاؤں گی اس کے اوچیتن من نے اس نکاراتمک آتم سجھاؤں کو آگرے مان لیا یہاں انہیں ست ثابت کرنے میں جٹ گیا اور انہیں پرستیتیاں میں بدل دیا کارن انچاہ آتم سجھاؤں تھا اس کا ڈر حقیقت میں بدل گیا اور اس کے وچار سچ ہو گئے یہاں یووہ گائی کا آخر کر اپنے نکاراتمک آتم سجھاؤں سے اوبرنے میں سفل ہوئی اس نے سکاراتمک آتم سجھاؤں کے مادھیم سے ان کا ویروید کر کے یہ کام کیا ہر دن تین بار وہے ایک شاند کمرے میں اکیلی جاتی تھی وہے کرسی پر آرام سے بیٹھ جاتی تھی اپنے شریر کو ڈھیلا چھوڑ دیتی تھی اور آنکھیں بند کر لیتی تھی وہے اپنے مستسک اور شریر کو یتھا سنبھو استھر کر لیتی تھی شریر ایک نشکریتہ مانسک نشکریتہ کو پریریت کرتی ہے اور مستسک کو سجھاؤں کے پرتی ادھک گرینڈ شیل بنا دیتی ہے ڈر کے سجھاؤں کا پرتی کار کرنے کے لیے وہے خود سے بار بار کہتی تھی میں بہت اچھا گاتی ہوں میں شاند سنتلت آتمو وسواشی ہوں ہر بار وہے اس قطن کو دھیرے دھیرے سانتی سے اور بھاونہ کے ساتھ پانچ سے دس بار دھو راتی تھی وہے دن میں تین بار یہے کام کرتی تھی اور ایک بار رات کو سونے سے ٹھیک پہلے ایک سبتہ بعد وہے بہت شاند اور آتمو وشواسی ہو گئی جب نرنائے ایک دن آیا تو اس نے بہت بڑی آؤڈیشن دیا اور اسے بھومی کا مل گئی اس کی یاد کیسے لوٹی پچھتر سال کی ایک مہیلہ کو ہمیشہ سے اپنی یاد داشت پر گرو تھا حالانکہ باقی سب کی طرح وہے بھی کبھی کبار چیجے بھول جاتی لیکن وہے اس طرف دھیان نہیں دیتی تھی بہرحال جب اس کی عمر بڑھی تو وہے بھولنے کے موقعوں پر دھیان دینے لگی اور ان کے بارے میں چنتہ کرنے لگی جب بھی وہے کوئی چیج بھول جاتی تھی تو ہر بار خود سے کہتی تھی بڑھاپے کے کارن میری یاد داشت کمجور ہوتی جا رہی ہے اس نکار آتمک آتم سجھاؤ کے کارن وہے اور زیادہ نام تتھا گھٹنائے بھولنے لگی وہے ہتاش ہو گئی سو بھاگیے سے اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہے خود کو کس طرح نقصان پہنچا رہی ہے اس نے اس پرکریا کو اُلٹنے کا سنکلک لیا جب بھی وہے سوچنے لگتی میری یاد داشت کمجور ہوتی جا رہی ہے تو وہے رک جاتی تھی یہی نہیں وہے جان بوجھ کر اس پرکریا کو اُلٹ دیتی تھی دن میں کئی بار وہے سکار آتمک آتم سجھاؤ کا ابھیاس کرتی تھی وہے خود سے کہتی تھی آج سے میری یاد داشت ہر طرح سے سدھر رہی ہے مجھے جو بھی یاد رکھنا چاہیے وہے مجھے ہر پل ہر جگہ ہمیشہ یاد رہے گا مجھے گھٹنا ہے اس پسٹتہ سے یاد رہیں گی میں جو بھی یاد رکھنا چاہوں گی وہے مجھے تتکال یاد آ جائے گا مجھ میں ہر دن تیجی سے سدھار ہو رہا ہے بہت جلدی میری یاد داشت پہلے سے بہت اچھی ہو جائے گی تین ہفتے بعد اس کی یاد داشت سامان نے ہو گئی اس نے کس طرح برے صحبہوں پر کابو پایا ایک وقتی میرے پاس پرامرس لینے آیا اس کا ویواہی جیون اور کیریئر دونوں ہی گمبیر سنکٹ میں تھے یو ڈی کی سمسیہ یہ ہے تھی کہ وہے بہت چڑ چڑا اور گشیل تھا وہے اس کے بارے میں خود چنتت تھا لیکن اگر کوئی دوسرا اس بارے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہے آگ ببولہ ہوتا تھا وہے خود سے بار بار کہتا تھا کہ سب لوگ اسے ستا رہے تھے اور اسے ان سے اپنی رکشہ کرنے تھی اس نکاراتمک آتم سجھاؤ کو دور کرنے کے لیے میں نے اسے سکاراتمک آتم سجھاؤ کا پریوب کرنے کی سلا دی دن میں کئی بار صبح دو پہر اور رات کو سونے سے پہلے اسے خود سے بار بار یہ کہنا تھا آگے سے میں جادہ اچھے صبحاؤ کا بنوں گا اب میرے سمان نے منودشہ خوشی سکھ اور خوشمجاجی کی ہو رہی ہے ہر دن میں ادھک پریم کرنے قابل اور سمجدار بن رہا ہوں میں اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کے لیے آنند اور صدباؤنا کا کندرے رہوں گا تتھا اپنے اچھے ویوہار سے انہیں خوش کر دوں گا یہ ہے سکھت خوشنوما صبحاؤ اور میری سامان نے سہج مانسی کی ستھیتی بن رہی ہے میں احسان مند ہوں ایک مہینے بعد اس کی پتنی اور سہکرمی کہنے لگے کہ اب اس کے ساتھ رہنا بہت اچھا ہو گیا ہے باہری سجھاؤ پر کچھ ٹپڑیاں باہری سجھاؤ کا مطلب ہے کسی دوسرے وقتی کے سجھاؤ سبھی یوگوں اور دنیا کے ہر حصے میں سجھاؤ کی شکتی نے مانوجاتی کے جیون میں کچھ پرمک بھومی کا نبھائی ہے راجنیتک مانیتائیں دھارمک آستائیں اور سانسکرٹک پرمپرائیں باہری سجھاؤ کی شکتی کی بدولت ہی فلتی فولتی اور قائم رہتی ہے سجھاؤ کا پریوگ سویم کو انشاشت اور نیانترت کرنے کے سادھن کے روپ میں کیا جا سکتا ہے اس کا پریوگ دوسروں پر نیانترت کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے جنہیں مستسک کے نیاموں کی سمجھ نہیں ہیں سرجناتمک روپ میں یہ عدبود اور بہترین ہیں نکاراتمک روپ میں یہ مستسک کی پرتکریا کے سبھی پرتیمانوں میں سب سے ودھونساتمک ہے اس کے پرینام دکھ اور سفلتہ کشٹ بیماری اور تباہی ہو سکتے ہیں کیا آپ نے ان میں سے کسی کو سویکار کیا ہے پیدا ہونے کے بعد سے ہم پر نکاراتمک سجھاؤ کی بمباری ہونے لگتی ہے چونکہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا ویرود کیسے کیا جائے اس لئے اچھے تن روپ سے ہم انہیں سویکار کر لیتے ہیں اور اپنے انوبہوں میں بدل لیتے ہیں نکاراتمک سجھاؤ کے کچھ ادھارن ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے تم کبھی کچھ نہیں بن پاؤگے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تم آسفل ہو جاؤگے تمہاری سفلتہ کی بلکل سنبھاونا نہیں ہے تم بلکل غلط ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مہدپور یہ ہے نہیں ہے کہ تم کیا جانتے ہو مہدپور تو یہ ہے کہ تم کسے جانتے ہو دنیا رہ ساتل کو جا رہی ہے کیا فائدہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اتنی زیادہ کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے عمر اب جادہ ہو چکی ہے استطیاں بگڑتی جا رہی ہے جندگی مشینی چکی بن کر رہ گئی ہے پریم صرف پکشیوں کے لیے ہے تم کبھی نہیں جیت سکتے سافدھان رہنا تمہیں بھینکر بیماری ہو سکتی ہے کوئی بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے اس طرح کے باہری سجھاؤں کو سویکار کر کے آپ انہیں سکار کرنے میں سہی یوگ دیتے ہیں بچپن میں آپ دوسروں کی سجھاؤں کا ویرود نہیں کر سکتے تھے آپ کو اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا آپ کے لیے آپ کا مشتشک اور اس کے چیتن تتھا افچیتن حصے ایسے رہ سے تھے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے بہرحال ویسک ہونے کے بعد آپ چین کر سکتے ہیں آپ سکاراتمک آتم سجھاؤں کا پریوب کر کے اپنی کنڈیشننگ دوبارہ کر سکتے ہیں اور عطیت کی چھاپوں کو بدل سکتے ہیں اس کا پہلا قدم انباری سجھاؤں کے پرتی چاگرک بننا ہے جو آپ پر کام کر رہے ہیں اگر جاچ نہ کی جائے تو وہ ویوہار کے ایسے سلسکار ڈال سکتے ہیں جو آپ کو وقتیگت اور ساماجک جیون میں آسفل بنا دیں گے سراجناتمک آتم سجھاؤں آپ کو نکاراتمک کنڈیشننگ سے مکتی کر سکتا ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو نکاراتمک کنڈیشننگ آپ کے جیون کو وکرت کر دے گی اور اچھی عادتوں کے وکاس کو مسکل یا آسنبھک بنا دے گی آپ نکاراتمک سجھاؤں کا ویروت کر سکتے ہیں اکھوار اٹھا لیں یا ٹی وی پر نیوز دیکھیں ہر دن آپ درجنوں ایسی خبریں سنیں گے جو نرر تھکتہ ڈر چنتہ تناو اور بھاوی تواہی کے بیج بو سکتی ہے اگر آپ انہیں سچ بان لے اور اپنے بھیتر جگہ دے دیں تو ڈر کے یہ وچار آپ کی جینے کی اچھا کو ہی ختم کر دیں گے بہرحال جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو انہیں سویکار کرنے کی ضرورت نہیں ہیں تو آپ کے سامنے وکلپ کھل جاتے ہیں آپ کے اوچیتن من کو سرجناتمک آتم سجھاؤ دے کر آپ میں ان سبھی ودونش آتمک ویچاروں کا ویرود کرنے کی شکتی ہے نیعمیت روپ سے دوسرے کے تھوپے گئے نکاراتمک سجھاؤ کی جانچ کرتے رہے آپ کو ان وناشک آتم سجھاؤ کی دیا پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سبھی نے اپنے بچپن کشور آوستہ ویسک جیون میں اس کی وجہ سے کسٹ بھو گئے ہیں اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ ماتہ پتہ دوستوں رستداروں ٹیچرز اور سہیوگیوں نے کس طرح آپ کو نکاراتمک سجھاؤ دیئے تھے ان کی کہی گئی باتوں کا وشلیشن کریں اور ان میں چھپے ارث کی گوھر سے جانچ کریں آپ پائیں گے کہ ان میں سے زیادہ ترباتیں جھوٹی تھی ان کا چھپا ہوا عدیشہ آپ میں ڈر پیدا کر کے آپ کو نیانتریت کرنا تھا اور ہے باہری سجھاؤ کی یہ پرکریا ہر گھر آفیس فیکٹری اور کلب میں چلتی ہے دیرے دیرے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جانے انجانے میں لوگوں کی سجھاؤ کا عدیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسا ہی سوچیں محسوس کریں اور کام کریں جیسا چاہتے ہیں تاکہ انہیں فائدہ پہنچے بھلے ہی آپ کو نقصان ہو جائے اس پارٹ میں اتنا ہی اس چپٹر میں آگے جاننے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہے چینل پر ہر روچ شام پانچ بجے تک نکس پارٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے